اسی کو بھول مرانے سے تیرے نہیں جا رہی نہ پائی جی کہتا ہوں الحمدللہ میں کار گزرتا ہوں اسی کو بھول مرانے سے تیرے نہیں جا رہی نہ پائی جی کہتا ہوں الحمدللہ میں کار گزرتا ہوں ہم پہلے اس کو دے رہے ہیں بھائی یہ پکڑ بزنس انہوں نے ساڑھی جوائننگ اسی کو بھول مرانے سے تیرے نہیں جا رہی نہ پائی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں بحروپیوں فرادیوں اور لوٹیروں سے بھی بچ کریں آپ کو معلوم ہے کہ ڈبل شاہ کے بعد پاکستان میں بہت بڑے بڑے نصرباز پائے جا رہے ہیں وہ آپ کی رقم ڈبل نہیں ٹرپل کرتے ہیں اور وہ ایسا آپ کو ششے میں اتارتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس لالچ میں آکے انویسمنٹ کر دیتا ہے آج ناظرین ہم دوبارہ بات کریں گے بٹ فور بیکس اور کیش ورد کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض صاحب کا آپریٹ ہوا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی اطاع فرمائیں اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک راجہ ریاض صاحب کے دل میں رحم پیدا فرمائیں کہ وہ غریب مجبور عوام سے نصربازی نہ کریں کیش ورد کے حوالے سے کچھ دن پہلے ہمیں ایک پی ڈی ایف بھیجی گی اور بتایا گیا جیے دیکھیں راجہ ریاض ڈبل زیرو فائف آئی ڈی کے ساتھ پینتیس ہزار ڈالر انہوں نے پروفٹ لیا ہے ویڈراؤ لیا ہے پھر ملک نوید کا بتایا گیا سردار ریاض کا بتایا گیا مامون کا بتایا گیا ناظرین دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مارکیڈ میں کام کر رہے تو وہ اپنی پیٹ پوجہ کے لیے کام کر رہے خواہ وہ کام دو نمبر ہیں خواہ وہ نصربازی کر رہے خواہ وہ لٹیرہ ہے خواہ وہ بہروپیہ ہے اس نے اپنے پیٹ کی آگ بھجانے کے لیے لوگوں کو اسی طرح چونہ لگاتے رہنا ہے پہلے وہی راجہ ریاض صاحب تھے انہوں نے قسمیں اٹھائیں انہوں نے کہا ایک لکمہ حرام ہے میں کیش ورد سے اگر کچھ لوں تو اب وہی راجہ ریاض ہیں انہوں نے پینتیس ہزار کا ویڈرال بھی لیا اب وہی راجہ ریاض ہیں وہ کہہ رہے ہیں گروپوں میں توفان بھرپا ہو جاتا ہے یہ وہی راجہ ریاض ہیں جو بی فور یو کے متاثرین کو ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا رکھتے تھے یہ وہی راجہ ریاض ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیش ورد میں آپ کو اکموڈیٹ تب کیا جائے گا جب آپ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں گے یہ وہی راجہ ریاض ہیں کہ جنہوں نے دوز اور چودہ میں ہیلتھ این ویلتھ نامی کمپنی بنائی پاکستانی عوام کو چھونا لگایا یہ وہی راجہ ریاض ہیں جو کہتے تھے کہ میں خاندانی اتنا رئیس ہوں کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ویڈرال لیا ہے اب یقین کرنا نہ کرنا یہ پاکستانی عوام کی بات ہے راجہ ریاض کی صحیح اصلیت شاید آپ کو کمبر زیادی ہیں میرے خیال سے ان کا نام وہ ان کی ٹیم کا حصہ رہے وہ بھی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض نے کہا تھا اکاموڈریٹ کریں گے دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا نصربازی کا پلین بنایا جاتا ہے تو اس میں سب سے اوپر ٹاپ کے جو پانچ دس نصرباز ہوتے ہیں بڑے نصرباز جو لوگوں کو گیرتے ہیں انہوں نے تو اپنی پرافٹ لے نہیں ہوتا ہے ملک نوید دیکھ لیں کیا تھا کیا سے کیا ہو گیا راجہ ریاض کو دیکھ لیں پھر سردار ریاض کو دیکھ لیں سردار ریاض کو تو آپ کو بتاؤں بادشاہ بننے کا بہت چھوک ہے اس کو تخت پہ بیٹھنے کا اس کو وہ بادشاہوں والی ٹوپی پہننے کا بہت چھوک ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حکمرانی کروں اب نصرباز ظاہر ہی بتا ہے غریبوں کے اوپر ہی حکمرانی کر سکتا ہے اب یہاں پہ پھر بات ہوئی آجاتی ہے کہ کیا کیش ورث بند ہو چکی اس حوالے سے راجہ ریاض صاحب نے کہا جی کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ڈاٹر نے ان کو منع کیا ہے موبائل استعمال مت کریں کیمرے کے سامنے نہ آئیں لیکن وہ انسان لالچ اور حفظ کا پجارہ یا نہ کر چاہتے ہوئے بھی راجہ ریاض صاحب نے ویڈیو بنائی اب کیش ورث کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں جب تک نئی انویسمنٹ آتی رہے گی یہ کمپنی چلتی رہے گی کیونکہ دنیا میں جو بھی ایسی کمپنیز آئیں جو آپ کو آر آئی دیتی ہیں انہوں نے ایک دن بھاگنا ہے یہ تو اٹل حقیقت ہے اس کو آپ یقین اس پہ کریں نہ کریں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے پھر اب آر آئی کیونکہ اب ملنا شروع ہوا ہے تو جب نئی انویسمنٹ آنے لگے گی مزید تو آپ کو اسی طرح ملتا رہے گا جب انویسمنٹ بند ہو جائے گی تو کیش ورث خلی ولی یہ ٹھین اٹھا میں بیان کروں گا اب آتے ہیں بیٹ فور بیکس کے اوپر جس کے مالک ہے اسد کمر صاحب اسد کمر صاحب کہتے ہیں جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں کل کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ اسد کمر صاحب کے اوپر لائیبلڈز اتنی زیادہ ہیں کہ سیال کوٹ کی اگر ہم صرف بات کر رہے تو وہاں پہ ایسے سے متاثرین ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں جنہوں نے کروڑوں اور روپیہ اسد کمر سے لینا ہے اور ڈالروں میں انویسمنٹ کی گئی تھی اب اسد کمر صاحب کے جو پاکستان میں فرنٹ مین ہے آپ کو معلوم ہے وحید خان کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے وحید خان کس لیت سب جانتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک عادل حسین صاحب ہیں اور ایک اسد بٹی صاحب ہیں اسد بٹی صاحب وہ شخصیت ہے کہ جو لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں میں اس کی گرنٹی اٹھاؤں گا پھر جب یہ کمپنی بھاگ جاتی ہے تو صدقمر صاحب کہتے ہیں میرا تو رابطہ ہی نہیں ان سے ہو رہا اور عادل حسین صاحب وہ ہیں کہ جو جتنی بھی رقم ہے آپ اس کو چیف فائنینشل آفیسر سمجھ دیں عادل حسین کو لوگوں سے رقم اکٹھی کرتا ہے پھر بیگتا ہے اب جو بیگتا ہے یہ بھی ہنڈی گزریے پہ رقم بیجی جاتی ہے کیونکہ اس میں کچھ بارتی لوگ بھی ملوث ہیں بیڈ فور بیکس میں اور جو وحید خان صاحب ہیں جو پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں وہ مجبور پاکستانی مظلوم عوام کو یہ کہتے ہیں کہ اسد کمر دنیا کا اتنا بڑا ٹریڈر ہے اتنا بڑا ٹریڈر ہے کہ وہ بندہ لپیٹنے پہ آجے تو وہ ختم ہی نہ ہو کہ اسد کمر صاحب اتنے بڑے اتنے بڑے لوسر باز آئیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ایزی فوریکس میں سکیم کیا پھر ان کا دل نہیں بڑا ان کا جی نہیں بڑا تو پھر انہوں نے نیٹلک گلوبل بنائی وہاں پہ بھی جی نہیں بڑا پھر انہوں نے فینکس پرائم بنائی فینکس پرائم کا ایک ثبوت دیتا ہوں یہ وائس نوٹ اسد کمر کا سنیں یہ جیسے ہی سسٹم لائیو ہوتا ہے تو جو فینکس کی ٹیم ہے ان تمام کا ہمیں گریڈر بنائیں گے اور اس کو لائیو کرنے کے فوراں بعد جو نہ وہ بھی اس پہ بیڑیے گی اور اس کو اپگریڈ کروا دے گی ان تمام کا ہمیں گریڈر بنائیں گے اور اس کو لائیو کرنے کے فوراں بعد جو نہ وہ بھی اس پہ بیڑیے گی اور اس کو اپگریڈ کروا دے گی یہ اسد کمر کا فینکس پرائم کا جو ہے یہ وائس نوٹ ہے اب فینکس پرائم میں اسد کمر کہتا ہے جی میرے ساتھ نصر بازی کی ہے ندیم بخاری نے ندیم بخاری یہ کہتا ہے کہ جتنا پیسہ تھا وہ اس حد کمر لے کے غائب ہو گیا اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ نوصر باز جو ہے اس کو کوئی دین امان نہیں ہوتا وہ جھوٹے اللہ معاف کرے قسمیں اٹھانے کا مائر ہوتا ہے وہ لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا مائر ہوتا ہے اب ان لوگوں نے جس طرح وہ ایک بہانہ بنایا اچھا ان کا جو سیل کورڈ میں آفیس ہے الخلیل پلازا ہے چائنہ چوک سیل کورڈ الخلیل پلازا چائنہ چوک سیل کورڈ میں انہوں نے بٹ فور بیکس کا آفیس بنایا اور وہاں پہ جو میں نے آپ کو نام لیے کہ عصد بٹی ہوگے اور دوسرا جو ہے وہ عادل حسین ہوگے کیونکہ عادل حسین عصد کمر کا فرانٹ مین ہے وہاں پہ ساری نوصر بازی وہ کرتا ہے پھر وحید حسین صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں وحید خان صاحب کہ ہم اپنا ایک کوئن بھی لانچ کریں گے جسنا البرکہ ہولڈنگ والے ذریف اور اس عادل عباسی اس کا نام تھا وہ نوصر باز انہوں نے جسنا کوئن لانچ کیا تھا لوگوں کو چونہ لگایا اب وہ بھی تتر بتر ہو چکے ہیں غائب ہو چکے ہیں اب یہ جو ہے بٹ فور بیکس والے یہ کہتا ہے ہم تو بینک بھی لانچ کریں گے انشورنس کمپنی بھی لانچ کریں گے ہم لوگ کوئن بھی لانچ کریں گے اور ایسا چونہ لگائیں گے پاکستانی عوام کو کہ یہ بھولے گی نہیں ساری زندگی اسد کمر اپنا موقف دے گا ہم اس کو بھی چلائیں گے جو متاثرین ہمارے پاس آ رہے ہیں کل سے انشاءاللہ ان متاثرین کے ویڈیو پیغام چلائیں گے تاکہ کوئی بائید نہ رہے اور آپ کو یہ حقیقت سمجھ آجائے کہ اسد کمر دوبارہ سے فراڈ کرنے کے لیے مارکیٹ میں آیا ہے اگلے پروگرام تک لئے پنیم اسمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ